مہترم ناظرین اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نیکی کرنے کا شوق جذبہ عادت فطرت میں رکھ دیا ہے اب اس کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے اور برائی جو ہوتی ہے شیطان یا نفس امارہ کے وجہ سے جو اصلی فطرت سے پتکرہ کے ہوتی ہے کبھی گالیب آ جاتا ہے نفس امارہ یا شیطانی وسوسہ گالیب آ جاتا ہے تو انسان برائی کر ڈالتا ہے اسی لیے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو ایک راستہ ہے دہتا اللہ میں فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہی ونفخہی ونفسہی پڑھو وقل رب اعوذ بکا من حمدات الشیاطین وعوذ بکا رب این حضرون ہمیشہ شیطان کی شرطیں بچنے کی دعا پڑھتے رہے ہیں تینوں پل پڑھتے رہے ہیں لیکن نفس امارہ برائی کروانے لگتا ہے تو نفس امارہ سے کیسے بچیں نفس امارہ کی برائی سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا کرنا ضروری ہے نمبر ایک اپنے نفس کو پاک کیا جائے یہ نفس امارہ جو ہے اس کو پاک کیا جائے جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام برابر نفس کے شرور سے پناہ بات بلکہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام اگر کسی کی شر سے پناہ مارکتے تھے اللہ حقیق تو شہد نفس کے شرور کوئی خطبہ ایسا نہیں جس میں اللہ رسولینا وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچانا ایک تو ہے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین نفس کے شر سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ اس دعا کیا کریں اور اس کو پاک کریں گے جب ہی کامیاب بنے گا اللہ رب العالمین فرمایا قَدْ أَصْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا پاک کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا برباد ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو وشے پڑا رہنے لیا سنن ترمیدی کی حدیث حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اللہ اس نے فرمایا لَا جَزَالُ الرَّجُلُ يَدْحَوُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَوَ إِنْدَ اللَّهِ فِيَلْ جَبَّارِيِّنِ فَيُسِيبُهُ مَا صَحَابَهُمْ اوکَمَا قَالَا رَيْسَلَىٰ آپ نے شات نمائی آدمی اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا اپنے نفس کو یوں ہی آداد چھوڑ دیتا ہے کوئی پرواہی نہیں کرتا اپنے کپڑے کو پاک کرنے کی بڑی فکر کرتا ہے اپنے کپڑے کو محل کچھل ہو جائے تو برداست نہیں کرتا اپنے گھر کو اپنے راستے کو اپنی سواری گندی ہو تو برداست نہیں لیکن نفس گندہ رہے انسان کبھی نفس کو صاف کرنے پاک کرنے کی کوئی کوئی نہیں کرتا لا يزال الرجل آدمی ہی اپنے نفس کو برابر آداد چھوڑتا ہے انسان کا نفس انسان کو برائی ایک طرف کھیشتا جاتا ہے کھیشتا جاتا ہے یہاں تک انسان کا نفس برائی میں کھینچ لے جاتا ہے انسان کو برائی کروانے میں اللہ تعالیٰ ایک دن کہتے ہیں فرشتوں کو اس کو شرکسوں میں یکتبو انداللہ فی الجبارین بڑے بڑے شرکس بدماس گنہگار جو دنیا میں گدرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ان میں شمار کر دیتا ہے تو بڑے بڑے مجرموں کو جو اعظام ملتا ہے وہ اس کو بھی اعظام ملتا ہے اپنے نفس کو پاک کریں دعا مانگیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا نفس کو تسکیہ کے لیے یہ دعا پڑھا کریں یاد کر لیں دعا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا اے اللہ میرے نفس میں تقواہ پیدا کردے وزکیہا اللہ اس کو پاک کردیں انت خیر من زکاہا آپ بہترین پاک کرنے والے ہیں انت ولیوہا ومولاہا آپ ہی اس کے مالک ہیں آپ ہی اس کے مربی ہیں یہ دعا کریں دوسری چیز بڑی اہم یہ ہے اپنے نفس امارہ کو پاک کرنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے اسی کو سب سے بڑا جہاد اکبر قرار دیا ہے نبی علیہ السلام سامنے رشات رمایا اے لوگوں سب سے بڑا مجاہدوں ہیں جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر کے اپنے نفس کو صاف کرے سب سے بڑا مجاہد کون ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے نفس سے جہاد کیا نفس برائی کے طرف لے جانا چاہتا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ اپنی نفس کو کچھلیں آپ کا نفس جو برائی کے طرف لے جا رہا ہے آپ اس کی فرما بردار آپ اس کی نافرما نہیں کریں آپ اس کے الٹا کریں شیطان آپ کو سلانہ ہائی کی نماز نہ پڑھو نفس سے جہادی ہے آپ اٹھیں نفس کی مخالفت کریں اسی لئے جہاد نفس کو قرآن نے یہ کہا کہ نفس کی مخالفت کرو قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةِ انسان جنت میں کب جائے گا کامیاب کب ہوگا اپنے آنکھ کو برائیوں شر سے کب بچائے گا رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کامیاب کون ہوگا جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے حساب کتاب کی فکر کرتا ہے ہمیں زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کے عامال کو رب کے سامنے لے کر کے حاضر ہونا ہے جو حساب کتاب سے خوف دھدہ رہتا ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے فکر مند رہتا ہے وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکتا ہے اللہ نے بہر فرمایا جو انسان یہ دو عمل کرتا ہے ایک یہ ہے کہ قیامت کی فکر کرتا ہے حساب کتاب کی فکر کرتا ہے نمبر دو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِرْمَاوَا یہی انسان ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے اور یہی ہے جو انسان جنت میں جائے گا دوستو بات اصل میں چلے یہ رہی تھی کہ اللہ حسول نے اشارت رہا ہے الْخَيْرُ عَادَةَ وَالشَّرُ لَجَادَةَ یہ مطلب ہے نیکی عادت ہے فطرت میں ہے اس کو باقی فطرت تصلیح حالت میں رہی تو ہمیشہ نیک کام کرتے رہو گے اور شیطان و نفس امارہ برائی آپ کے فطرت سے لڑ کر کے جھگڑ کر کے آپ سے برائی کروانا چاہتے ہیں اس لئے شیطان سے پناہ ماگتے رہیں اور اپنے نفس سے جہاد کریں نفس کا تسکیہ کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور نیکیوں سے مالا بال رہیں الخیر عادہ والشر لجادہ اس حدیث کا ایک معنی اور بیان کیا جاتا ہے جو بڑا اہم ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اللہ صلت کیا فرما رہے ہیں الخیر عادہ نیکی جو ہے وہ عادت ہے عادت ہے کیا مطلب ہے یعنی انسان جب اپنے ایمان اپنے تقوی کے تقادے کے مطابق برابر نیک عامال کرتا رہتا ہے یہ بھی بڑا اہم عمل ہے جب انسان اپنے ایمان اپنے تقوی اپنے زہد کے اعتبار کے روشنی میں برابر نیکیاں کرتا رہتا ہے کیوں برائی کرنا تقوی کے خلاف ہے تقوی کہتے ہی ہیں برائی سے بعد رہنے ایمان نیکی کا تقادہ کرتا ہے جب انسان اپنے ایمان اور تقوی کی روشنی میں نیک عمل کرنے پر استقامت اختیار کرے گا اور برابر نیکی کی راہ پر گامزند رہے گا تقوی اور ایمان کے تقادے کے مطابق برائیوں سے بجتے ہوئے آمالِ صالحہ پر استقامت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس استقامت کی برکت سے اسے شرحِ صدر نصیب کرتے ہیں شرحِ صدر کیا چیز ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو شرحِ صدر نصیب کرتے ہیں تو برابر نیکی کرنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے شرحِ صدر کیا ہے شرح کے معنی آتا ہے کھول دینا شرحِ صدر ہے انسان کے دل کو سینے کو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے شریعت کی پابندی کرنے اپنی فرما برداری کے لئے اس کا سینہ کھول دے اس کا دل کھول دے اس کو کہا جاتا شرحِ صدر مثال کے طور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ موسیٰ آپ جائیں فرعون کو توحید کی اسلام کی دعوت دے فرعون بہت بڑا ظالم انسان تھا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے اس موقع پر دعا مانگی تھی کیا رب شرح لی صدری وَيَسِّرِ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ تین چیزیں مانگی تھی نمبر ایک رب شرح لی صدری اللہ میرے سینے کو کھول دے مجھے شرحِ صدرنسی کھول دے میرا سینہ کشادہ دل کھول دے لا اتنا مشکل کام ہے فیرون کے دربار میں جانا جبکہ فیرون مجھے قتل کر دینے کا فیصلہ صدری کیا ہے کہ ہمیں پائے تو قتل کر ڈالے ظالم بادشاہ اپنے آپ کو نا رب کو ملعانا کہتا ہے اس کو جہاں کر کہ ہم ایمان کی دعوت دیں بہت مشکل کامی ہے اس لیے آپ میرے سینے کو اتنے بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دیں رب شرح لی صدری اللہ میرے سینے کو کھول دیں شرح صدر کر دیں اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیں اللہ میری زبان خوب صاف کر دیں یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا توحید کی دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا پورے دلیا کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور وہاں آ کر کے توحید کی دعوت دینا یہ بڑی حمد کی بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا نبی بنایا تو اللہ نے آپ کی سینے کو کھول دیا فرمایا اے نبی کیا ہم نے آپ کی سینے کو کھول نہیں دیا شرح صدر کر دیا تو جب انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے حق کے لیے دین کے لیے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے جب اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے شرح صدر کر دیتا ہے تو کتنا بھی مشکل عمل ہو اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی بڑا حکم ہو بندے کے لیے مشکل نہیں ہوتا چونکہ سینہ اللہ نے کھول دیا ہے بڑی آسانی سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو قبول کر لیتا ہے اسی لیے قرآن پاک اللہ نے فرمایا بھنا فتصہ اس کا کیا پوچھنا جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے حق کے لیے کھول دیا ہو اور اگر کسی کے سینے کو اللہ تعالیٰ دل کو تنگ کرے شرح صدر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بجالانا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مت موشے مشکل سے مشکل کام تو آسان ہوتا ہے لیکن دین کا ہر کام اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اسی لیے رب العالم نے شاعت رمایا جس کے سینے کو ہم نہ کھو رہے ہیں جس کے سینے کو ہم تنگ کر دیں جس کے دل کو ہم تنگ کر دیں اگر اس کو دین کی کوئی بات بتائیں بگر سیری کے آسمار پر چہنہ جیسے دشوار سمجھتا ہے ویسے ہی میری بات قبول کرنے میری فرما برداری کو وہ مصیبت سمجھتا ہے تو یہ ہے شرح صدر جب انسان کو شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے اب وہ نیکی کرنے کے اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اب وہ نیکی جب تک نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا نیکی کرنے کے بعد ہی اس کو سکون ملتا ہے اتمنان ہوتا ہو جاتا ہے کیوں اس کی نیکی کرنے کی عادت بن گئی ہے اب ایسی عادت اس کی پڑ گئی ہے نیکی کرنے کی اگر نیکی نہ کرے تو ان اس کے لیے بڑی پریشانی ایک چھوٹی سے مثال دیں تجربہ کرنے ایک انسان اگر با جماعت نماز پڑھنے کا عادی بن گیا ایک دن اگر انسان کی جماعت چھوٹ جائے پھر ذرا دیکھیں اس کو کتنا دکھ کتنی تکریف ہوتی ہے کتنا پریشان کتنا بے قرار ہوتا ہے کیوں نیکی کرنے کی اس کی عادت بن گئی ہے اور اگر نیکی وقت پڑھنا کرے تو معلوم پڑھتا ہے آسمان سر پڑھا پڑھا ہے ایک بڑی عجیب سے مثال ہمیں یاد آئی اس مثال کو بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے ایک استاد ہیں امام عبید اللہ القواری رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں امام عبید اللہ القواری رحمت اللہ یہ بڑے عالمِ بعمل تھے محدث تھے برابر باجبات نماز کا احتمام کرتے تھے ایک دن عیشہ کی اذان ہوئی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جا رہے تھے راستے میں جیسے گھر سے نکرے کوئی ایک مہمان مل گیا سوچے ابھی اذان ہوئی ہے اور اس مہمان کو لو گھر میں توڑا سا اس کو آج کے اسطلاح میں چائے پانی کرا دو ضیافت کر دو اس کے بعد اس کو بھی لیں گے اور خود جا کر کے باجماعت نماز ادا کریں گے اوپر گئے اپنے گھر میں لے گئے ضیافت کی کچھ ٹائم لگ گیا نماز پڑھنے کے لئے جب اٹھے تو سوچا کہ دوست کو کوئی دیکھے جائے نماز پڑھیں تو جیسے نکلے دوست نے کہا میں تو جا کر کے اپنے ہاں نماز پڑھوں گا یہ بیچارے میمان تو چلا گیا امام عبداللہ القواری رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد میں گئے تو عشاء کی جماعت ختم ہو گئی ختم ہو گئی جماعت چھوڑ گئی بڑا افسوس ہوا دوسری مسجد میں گئے وہاں پہنچے تو وہاں بھی امام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وہاں بھی جماعت نہ بھی دیکھو انسان کی عادت پڑھ جائے جب نیکی کی عادت انسان کی پڑھ جائے اصلی نیکی وہ ہے اگر انسان نیکی نہ کر سکا تو اس کو سکون نہیں بگیر نیکی کی یہ سکون ہی نہیں مل سکتا تیسری مسجد میں گئے تیسری مسجد نے بھی امام علیہ السلام پھیر دیا دیکھتے ہی دیکھتے بچارے بھاگتے رہے پورے بغداد کے پورے شہر کی مسجدوں میں دیکھتے شہر میں جہاں بھی گئے وہاں نماز تنگ آ گئے بہت دکھ ہوا کہ آج میری جماعت چھوڑ گئے نماز نہیں جماعت چھوڑ گئے انسان باجماعت نماز پڑھنے کے عادی ہو گیا شرح صد رہے جماعت سے نماز پڑھیں گے ایک دن جماعت چھوڑ گئے دیکھ کتنی بیچے نہیں پہرحال بہت بے کرات بہت بیچے نہیں آج میرا بڑا خسارہ ہو گیا اگر با جماعت نماز پڑھے ہوتے تو ستہائیس نماز کا سواب ملتا جماعت چھوڑ گئی اب اکیلے نماز پڑھیں گے بے کر جماعت کے تو ایک ہی نماز کا سواب ملے گا چھویس نماز کا نقصان ہو گا انسان سوچے اللہ سوچے کتنی بڑی بات بیان نہ کر خیر و عادہ نیکی وہ ہے جو عادت بن جایا عادت جو بن جا ہے وہ نیکی ہے یہ ہے کمال ایسا نہیں کہ ہاں کسی جگہ آپ فس گئے ہیں دس بیس نمازی ہیں آپ وہاں فس گئے نماز کا واقت آ گیا اب وہ دس آدمی جو مجلس نماز پڑھنے لگے ہیں تو بطور شرم کے آپ بھی نماز میں کھڑے ہو جائیں گے یہ تو نیکی نہیں ہے ایک گھنٹہ لوگوں کے ساتھ آپ کی نیکی نہیں کیوں نیکی کی عادت تو اتفاقی آپ نے پانی نیکی ہوئے جو عادت بن جائے پہرحال عبید اللہ القواری رحمت اللہ لے بہت روئے بڑے پریشان آخر میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم آج ستائیس مرتبہ عشاء کی نماز پڑھیں گے اللہ ہو اکبر ایک مرتبہ تو فرض کی نیت سے اور اس کے بعد چھبیس مرتبہ ہم پڑھیں گے نفل کی نیت سے تاکہ باجمات نماز پڑھیں گے اس میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ قبر ہو جائے کہتے ہیں ستائیس مرتبہ میں نے عشاء کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جسمہ پڑھیں گے یہ فکر اس کو قادر نیکی ہے اللہ صرف میں دے یہ نیکی ہے جس نیکی کی عادت پڑھ جائے اگر وہ نیکی نہ کر سکا بے قرار بے چینی کیوں ایک نیکی ہماری چھوٹ گئی آدھی اچھا عمل ہمارا رہ گیا کہتے ہیں ستائیس مرتبہ نماز عشاء پڑھ کر کے سو گیا جب سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دروازے کے سامنے سے سفید لباس شاہی گھوڑے بیٹھ کر کے بہت لوگ بڑے سجدھچ کر کے کہیں جا رہے ہیں میں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کہ لیں کہ ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں قیامت آ چکی ہے حساب کتاب ہو گیا ہے اور ہمیں جنت میں جانے کا حکم مل گیا ہے کہتے ہیں میں دوڑا ہوا آیا خواب میں کی بات ہے میں بھی سیار ہوا اپنے گھوڑے کو ائر لگا کر کے پیچھا کیا ان کا کہ وہ لوگ جا رہے ان کے ساتھ سامنے ہو جائیں کتنا بھی گھوڑے کو دوڑاتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچے ہی نہیں سکتے آخر کار تنگ آ گیا پھر بھگایا تو ان میں سے ایک شخص پڑھت کہا میاں زندگی بھر گھوڑا دوڑاؤ گے لیکن ہمارے ساتھ تم شامل نہیں ہو سکتے کہاں کیوں نہیں جا سکتے اتنی دیر سے پیشا کیا ہوں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہو پتا ہم پیشے ہی رہ جاتے ہیں کہاں زندگی بھر پیشا کرو کہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے کہاں کیوں کہاں ہم لوگ عشاء کی نماد با جماعت پڑھیں اور تم نے عشاء کی نماد بغیر جماعت کے پر اللہ دیکھا پھر الخیر و عادہ نیکی وہ ہے جس کے کرنے کی عادت پڑھ جائے برائی وہ ہے کہ ان نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی تو عادت کے طور پر ہے برائی کبھی بائی چانس شیطان کے ورگلانے وسوسہ دلانے سے کبھی برائی ہو جائے یہ برائی ہے جیسے اللہ نے بیان فرمایا انہاللزین تاقو اذا مسہم توائف من الشیطان تذکر فیدہ ہم مفسر جو ہمارے تقوی شعار متقی پریزگار بندے ہیں ان کا بڑا عجیب و گریب معاملہ ہوتا ہے شیطان کبھی ان پر غالب آ گیا کبھی ان سے گناہ اور برائی کا کام کروایا جیسے سیطان کا ہمرا ختم ہوا تذکروں انہیں احساس ہو جاتا ہے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا فوری توپ و توبہ استغفار کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لیتے ہیں تو اللہ اس نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان کی عادت بن جائے اور برائی یہ ہے کہ انسان عادت نہ بنائے بلکہ بائی چاند شیطانی و سابس کی بنا پر کوئی گناہ ہو جائے تو یہ گناہ اللہ رب العالمین کا ماف کر دیا جاتا ہے یہیو مطلب ہے کہ اللہ اس نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو کتنا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ نیکی ہماری عادت و فطرت بن جائیں باقی انشاءاللہ اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اقول قولی حادہ واسغفر اللہ من کل ذمب واتوہ علیہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی